نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں نیدہ احمد رکھ کریں گے بڑی خبر کا آپ کو بتا دی کہ آج ایک بار پھر سے مہنگائی کا جھٹ کا لگا ہے جی ہاں دیش میں پیٹرول ڈیزل ایک بار پھر سے مہنگا ہو گیا ہے بتا دی آپ کو کہ 35 پیسے مہنگے ہوئے پیٹرول ڈیزل کے دام ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں کہ دلی میں جو اس وقت پیٹرول کے دام ہے وہ 105 روپے پیچاسی پیسے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ممبے کی بات کریں تو ممبے میں پیٹرول 111 روپے 77 پیسے پٹی لیٹر ہو گیا ہے اور اس پوری خبر پر جائزہ لیا ہمارے سنواد آتا نیرچ مشرہ نے سرکاری تیل کمپنیوں کی طرف سے آج پھر پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں بڑھوتری ہوئی ہے پیٹرول کے داموں میں 34 پیسے تو وہیں ڈیزل کے داموں میں قریب 33 پیسے کی بڑھوتری ہوئی ہے ہم لکھنو کے ایک پیٹرول پمپے کھڑے ہیں یہاں پر ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ کس طرح سے پیٹرول اور ڈیزلوں کی قیمتوں میں لگاتار اچھال آ رہا ہے آج اگر اتر پردیش کی بات کریں تو یہاں پر پیٹرول کی قیمت 100 روپے کروس کر گئی ہے اور 102 روپے 83 پیسے یہ یہاں پر پیٹرول کی قیمت ہے اور اگر ڈیزل کی بات کریں تو ڈیزل 95 روپے سے اوپر ہو چکا ہے یہ لگاتار بڑھتی ہوئی قیمتیں عام آدمی کے جو جیب ہے اس پہ کافی اثر ڈال رہی ہیں لوگ کافی پریشان ہیں اور سو کے اوپر یہ پیٹرول کی قیمتیں ہو گئی ہیں اور عام آدمی اس بات سے کافی پریشان ہیں ہم اگر بات بھی کریں گے یہاں تمام لوگ ہیں ہمارے ساتھ اس پیٹرول پمپ پر جو پیٹرول بھرانے آئے ہیں سر لگاتار پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور سو کے اوپر ہو گئی 102 کیا کہنا ہے اب کھا بتائیں ہم لوگ مجبور آدمی کام کر رہے ہیں کافی مہنگا تیل پڑھ رہا ہے اور بھی تمام لوگ ہیں یہاں پر سر آپ پیٹرول بھرانے آئے ہیں یہاں پر تو کتنی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ کس طرح سے آپ کو پریشان کر رہے ہیں آپ بھی کچھ گاڑی چلا کیا بتائیں آپ تو ہو رہا ہے کیا کر سکتے ہیں بڑھ رہا ہے اب اس کے لئے تو کوئی اپایا ہے نہیں کیا بتائیں بہت مہنگا ہو گیا تیل سمجھ کے حساب سے تو آپ لوگ کا کام کس طرح چل رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ مدیمورگ ہے اور بائی چلاتے ہیں کس طرح کا چل رہے ہیں کیسے بھی چلے گا تو ہی ہے تو یہ عام آدمی کا درد ہے جو پیٹرول اور ڈیجل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو لے کر ہے کام تو چلانا ہے کسی طرح بھلے ہی پیٹرول کی قیمتیں چاہے جتنی بڑھتی جائیں لیکن کہیں نہ کہیں آدمی اپنا کام نہیں روک سکتا لیکن پھر بھی عام آدمی کی جیب پوری طرح سے پیٹرول اور ڈیجل دھیلی کر رہا ہے اور لوگ پریشان ہیں کیمرامین روحید کے ساتھ نیراج مشرا نیوز انڈیا لکھنو پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتوں میں لگتار اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے تیل کمپنیوں نے ایک بار پھر سے 35 پیسے پرتی لیٹر پیٹرول اور ڈیجل پر ریٹ بڑھا دی ہیں ظاہر ہے کہ جب پیٹرول اور ڈیجل کے ریٹ بڑھیں گے تو اس کا اثر انہیں آوشک وستووں پر بھی پڑے گا کھانے پینے کی چیزیں ہو دوائیاں ہو یا فیر ٹرانسپورٹ ہو پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھنا ہو ہر چیز پر اس کا اثر پڑھنے والا ہے اگر اکیل اکٹوبر کی بات کر لیں تو 3.85 پیسے کیمت بڑھ چکی ہے صرف اکٹوبر میں اور ڈیزل کی بات کر لیں تو اس پر 4 روپے بڑھ چکے ہیں آئیے جانتے ہیں ہم جنتہ کا اس پر کیا کہنا ہے سر پیٹرول کے ڈیزل کے ریٹ میں 35 پیسے کا اضافہ ہوا ہے کیا کہیں گے میڈم ریٹ تو روز ہی بڑھ رہے ہیں ہر روز پندرہ سولہ تاریخ میں 10-12 بار ریٹ بڑھ چکے ہیں پہلے جتنا ہم تیل ڈالواتے لیں جتنے کلومیٹر ہم جاتے تھے اب اس کا اولموسٹ بہت کم رہ گیا ہے پہلے جو ہمارا بجٹ ہوا گیا تھا 2000 روپے مہینے 2500 روپے مہینے وہ تین کے قریب پہنچ گیا ہے مہنگائی ویسی بڑھ گئی ہے کمائی ہوئے نیری کرونا کی وجہ سے تیل کے دام بڑھتے جا رہے ہیں ہر چیز کے بڑھتے جا رہے ہیں تو جہاں ضروری ہوتا ہے پہلے میں بائک میری کھڑی رہتی دی ہمیں بائک نکالتا ہوں کہیں دور جانا ہے تو کار نکالتا ہوں کچھ نہیں کہنا میڈم بس یہی ہے کہ مہنگائی بڑھتی جاری پیٹرول اتنا مہنگا ہو رہا ہے اور ہمارا بیسی کام نہیں چلا ہے بس سرکار سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کو سستہ کریں اور کیا بس یہی کہنا چاہوں گا ریٹ تو ویسے جیادہ ہائی ہو رہا ہے یہ ہم نے آپ کو سنائی اور اسی کے ساتھ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سرکار کو اس پر وچار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ روزمرہ کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ اثر پڑتا ہے جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اس طرح لگتار بڑھتی ہیں نویڈا سے کیمرمن نریش کے ساتھ نیوز انڈیا کے لیے میں چارل شرما تو پیٹرول ڈیزل رسوئے گیس سرسو کے تیل کے بعد اب ٹماتر اور پیاس کی قیمتیں بھی کچھن کا بجٹ بگاڑ رہی ہیں جی ہاں دیش میں پیاس کی خودرا قیمتیں ساٹھ روپے پرتی کلو اور ٹماتر کی قیمتیں اسی سے نویے روپے پرتی کلو تک پہنچ گئی ہیں آپ کو ہم بتائیں کہ سبزیوں کے داموں میں بے تہاشا اضافہ ہو رہا ہے اور بے تہاشا اضافہ ہونے سے رسوئی گھر کا بجٹ جو ہے وہ گڑ بڑا گیا ہے تھالی سے سبزیاں اب غیب ہو رہی ہیں لکھنوں میں منڈیوں کا کیا حل ہے جائزا لیا ہمارے سنباداتا نیرچ مشرا نے سبزیوں کے دام ایک بار پھر سے آسمان پر چڑ گئے ہیں عام آدمی کی تھالی میں اب دیرے دیرے سبزیاں کم ہوتی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ یہاں سبزی خریدنے ایک بھائی صاحب آئے تھے جنہوں نے سو روپے دیئے سبزی کے لیے اور انہیں ایک چھوٹے تھیلے میں سبزی ملی کیوں بھائی صاحب آپ نے ابھی سبزی خریدی کیا کہنا ہے جو مہنگا یہ سبزی کو لے بھائی کچھ سبزی تو واقعی اب تھالی میں دیکھنے نہیں اب تو ہمیں لگ رہا سونے کے بھاؤ ایک جگہ بنا کے رکھ دے اور اس کا خوشبو سون کے ہی کام چلانا پڑے گا آپ نے جو سبزیاں لیں وہ پہلے اور ابھی کے ریٹ میں جو پندرہ بیس دن پہلے اور ابھی کے ریٹ میں کتنا انتر نظر ہر دن سبزی تو اب حالت کی ہے کہ ہر دن سبزی کے ریٹ بڑھ رہا ہے ایک پیٹرول اور ڈیزل نہیں پتا چل رہا ہے کہ کب کتنا مہنگا ہو جائے گا وہی حالت سبزی کی ہے کہ پہلے دن لینے آئیے تو دھام کچھ اور اگلے دن ہے تو دھام کچھ اس سے دو چار پر بڑھے ہی ملیں گے کم کبھی نہیں ملے گا تو صاف طور پر جو یہاں سبزی خریدنے آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سبزیوں کے دھام جس طرح سے بڑھ رہے ہیں ان کی تھالی میں دھیرے دھیرے سبزیاں کم ہوتی جا رہی ہیں جو یہاں پر شاپ آرنر ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں وہ کس طرح سے بڑھ رہی ہیں حالانکہ پیاج کی جو قیمت ہے وہ پچاس پار کر چکی ہے ٹامٹر کی بات کریں تو اسی روپے کی اوپر ہو گیا ہے اور جو آلو ہے وہ بھی پچیس روپے کے پار ہو گیا ہے اور جو تمام ہری سبزیاں ہیں یہ تیس روپے کلو سے اوپر کی ہو گئیں یہ لکھناؤ کے بھاؤں ہیں جو کی یہاں پر ابھی مل رہے ہیں حالانکہ جو سبزی کے خریدار ہیں وہ آج ضرور رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات جو ہے جو سبزیاں وہ تھیلے میں بھر کر لے جاتے تھے اب وہ چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں ان سبزیوں کو لے جا رہے ہیں ہم ایک بار جو شاپ آرنر ہیں ہم ان سے بات کریں گے جن کی یہ دکان ہے سر کس طرح سے جو سبزیوں کی دام ہیں پچھلے دینوں سے کتنے بڑے ہیں پیاج اور تماؤٹر کے کیا ریٹ ہو گئے ہیں پیاج تماؤٹر کے ہفتہ بڑے ہیں ایک ہفتہ سے پیاج کتنے کی ہے وہ ہو گئی ہے پیاج پھوٹکر پچاس بہلے بک رہی ہے چالی بہلے بے تھوک آ رہی ہاری سبھی ہے تورہی بیس تیس چل رہی ہے لگکی تیس چالیس بیلڈی تیس چالیس یہی سے چل رہی ہے اس کا موکھ کارن کیا مان رہے ہیں موکھ کارن کیا بارش ہو گئے اس میں کم ہوا اس کے دام اس سے بڑے ہو رہی ہے اس سے بھی بڑھوتری ہو رہی ہے ساری نمیداری اسی کی تو جو سبزیوں کے دام ہیں وہ لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کا موکھ کارن پیٹرول اور ڈیجل بھی بتایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی جو بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے جو سبزی کی آمد ہے وہ بھی کافی کم ہو گئی اس وجہ سے سبزیوں کے دام کافی بڑھ رہے ہیں اور آم آدمی کے جیب سے اگر کہا جائے پہنچ سے وہ باہر ہوتی جا رہی ہے سبزیاں نیرد مشرا نیوز انڈیا لکھ نو اور چلیے اب گرافیس کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو کہ سبزیاں کتنے روپیے کلو تک بک رہی ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم بات کرنے جائیں گے ٹماتر کی کہ آخر کیوں رولا رہی ہے سبزیاں ٹماتر کی بات کریں تو ٹماتر 80 روپیے کلو ان کے علاوہ پیاس کی قیمت جو ہے 6 روپے پہنچ چکے ہیں سویا میتھی بھی 150 روپے کلو مل رہی ہے وہیں آلو پرانہ 30 روپے کلو آلو نیا 40 روپے کلو پالک 6 اور لوبیا 6 وہیں بیگن 50 روپے کلو مل رہا ہے شملا مرچ کی بات کریں تو شملا مرچ کے دام 120 پہنچ چکے ہیں اور وہیں دھنیا 120 روپے کلو مل رہا ہے